اسلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ سب امید ہے خیریت سے ہوں گے میں بھی خیریت سے ہوں میں آپ کی اردو کی ٹیچر اور میں آج آپ کو پڑھا رہی ہوں آپ کی اردو کی بک کا دوسرا سبق میرا تعرف آج ہم پڑھیں گے تعرف کے بارے میں تو یہاں پر تعرف کرایا جا رہا ہے اس کو میں ریڈنگ کرتی ہوں آپ کور سے سنیے گا میرا نام زارہ علی ہے میری عمر سات سال ہے میں دوسری جماعت میں پڑھتی ہوں میری دو بہنیں ہیں میرے گھر میں امی ابو اور دادی جان بھی ہیں تو پیارے بچوں یہ تھا تعرف بچی زارہ علی کا آپ اپنا تعرف بھی اسی طرح کروا سکتے ہیں آپ اپنے بارے میں بھی اسی طریقے سے لکھ سکتے ہیں جس طرح زارہ علی نے اپنا تعرف کرایا اسی طرح بلکل آپ اپنا تعرف بھی کروا سکتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں اس کے کام کی طرف ہینڈ آؤٹز آپ کو دیے جا رہے ہیں اس میں جو کام آپ کو جس طریقے سے کرنا ہے اپنی کاپی میں وہ میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں جی تو سب سے پہلے آپ نے ٹائٹل پیج بنانا ہے اس پر سبق نمبر دو میرا تعرف بڑا بڑا خوبصورت کر کے آپ نے لکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اگلے صفحے پر ہیڈنگ ڈالنی ہے رشتے کی اور آپ نے ہیڈنگ آپ کو پتا ہے کہ بلو پینسل سے ڈالنی ہوتی ہے اور سوال جو ہیں وہ بھی بلو پینسل سے لکھنے ہوتے ہیں لیکن اس کے جواب جو ہیں وہ آپ نے بلیک پینسل سے لکھنے ہیں یہاں پر رشتے کی ہیڈنگ آپ نے بلو پینسل سے ڈالنی ہے یہ سوال آپ نے بلو پینسل سے لکھنا ہے اس کے علاوہ آپ کو یہ خالی جگہیں دی جارہی ہیں ان خالی جگہوں کو آپ نے صحیح خالی جگہ میں جو آنا ہے لفظ اس کو فل کر کے یہاں لکھنا ہے یہاں جو آپ لفظ لکھیں گے وہ آپ بلو پینسل سے لکھیں گے بکیا آپ جو ہے وہ بلیک پینسل سے لکھیں گے اگلا سوال قوائد کا ہے آپ کا آپ کو اگلے پیچ پر قوائد کے ہیڈنگ ڈالنی ہے اس کے بعد اپنے سوال لکھنا ہے مذکر رشتوں کو درست موننس سے ملائیے جیسا کہ ابو اور اس کا درست ہے موننس امی اسی طریقے سے آپ کو دوسرے رشتوں کو ان کے صحیح موننس سے ملانا ہے ان کو آپ ملائیں گے یہی آپ کا کام ہے یہ آپ کو ٹاسک دیا جا رہا ہے یہی آپ کا کام ہے اور آپ نے اپنی کاپی میں یہ کرنا ہے ٹھیک ہے یقیناً آپ کو تمام کام سمجھ آ گیا ہوگا اور آپ کو میرا تعرف بھی سمجھ آ گیا ہوگا آپ نے بہت اچھا پیارا پیارا لکھنا ہے اور کام لکھ کر ہمیں چیک کرائیے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ